بسم اللہ الرحمن الرحیم شرف اللہ ہی ہے جس پر امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے زندگی نے بہت کچھ سکھایا کتابوں نے بھی رہنمائی کی لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورک اور نہیں کتاب کی کسی صفحے پر تحریر تھا انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے بہت زدی مان جاتا ہے پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو عرض سے فرض تک وہی بہترین ہوتا ہے تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو سائد وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو سورہ سمجھ میں خدا غیارہ قسم خانے کی بات فرماتا ہے بے سک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکی ذر بنا لیا پتہ ہے محبت کیا ہے وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرستوں کے ہاتھ ہو ہمارا رزق بھیجتا ہے سبحان اللہ ہم وجو کرتے ہیں تو پاک ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجو کرتے تھے تو پانی پاک ہو جاتا تھا جو سب تمہارے خون میں سے نو ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے سب کو تمہارے لیے مہدرین رشتہ ہے ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہر سے زیادہ خوبصورت ہو جب تم زندگی کے تمام اثرار معلوم کر چھپو تو تمہیں موت کا سوق پیدا ہوگا کیونکہ موت میں زندگی کی رازوں میں سے ایک راج ہے جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم عزمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بزائے محبت آباد کرو عبادتیں ضرور کیجئے مگر معاملات پر خاص توضہ دیجئے کعوے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیئے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے میں نے مسکل وقت میں صرف اپنے رب کو اپنے ساتھ مخلص پائے اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر سکھوہ کرنے کی بجائے اپنے سے قریب کو دیکھ کر سکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں پتم ہوں سکتی ہے نماز کبھی نہ چھوڑیں اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی میں جائے تاکہ اللہ کے لئے ایک سزدہ کرنے اللہ تعالیٰ قرآن مزید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیسا باقی رہے گا الحمدللہ امیم زفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے میں 99 بیماریاں کی توا ہے جن میں آدنا درسے کی بیماری رنز و گم ہے اپنی زبان کی تیجی اس ماہ پر مت چلاو جس نے تمہیں بولنا سکھایا نجومی کے پاس جانے کی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخص کسی کاہن یا نظومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی تو اس کی چالیس راتوں کی نمازیں خبول نہیں ہوتی جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کیلئے تمہیں وسیلہ بنایا احسان کرنے اور درگزر کرنے کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی حضرت عثمان گنی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سخص بہت گناہگار ہے جس کو لوگوں کی بڑائی کے لئے وقت ملے دروسرے فرحنے اور جاری رکھنے کی توفیق بھی بہت بری مہروانی ہیں اور یہ ایک درزے کی زیارت ہے نیکی کے باوزود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ دریزات کی بلندی کے لئے ہے سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی سکل زندگی کے ہر مور پر صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکرنا تو مرتے کی پہچان ہوتی ہے خدا کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے بار بار حکم ہے یعنی اپنے مستقبل سے مایوس ہونے کی عزازت نہیں مستقبل پر بھروسہ رکھو مستقبل پر امید رکھو مستقبل رحمت کا نام ہے سبحانہ میرے پاس کوئی مددگار تو کیا مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہیں تھا پھر قرآن بولا تو اللہ تعالی وعدہ کر رہا تھا ہر تنگی کے ساتھ پڑاخی ہے اور میں رو پڑا نماز میں بھی عبادت رکھی ہے قرآن میں بھی عبادت رکھی ہے میرا اللہ اتنا کریم ہے اس نے دوسروں کے لئے دعا میں بھی عبادت رکھی ہے سبحانہ سبحانہ اساتوے آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے سبحانہ قرآن مزید صرف تلاوت کے لئے نہیں آیا بلکہ یہ صفہ بھی ہے ہدایت بھی ہے اور رب کا قانون بھی ہے اور اس کی رحمت خاص بھی ہے تُو جو چاہتا ہے تیری ہر بات پر وہ خن کہہ دے اس کی کس کس ملابی پر تُو نے نہ پیک کہا ہے بے سکتا ہے جب آپ اللہ کی خاطر خود کو قرآئی سے روکتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی گروہ کے ہاتھوں رسوہ نہیں کرتا جو اللہ چالیس دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ تیرے دوپ کو سخ میں بھی بدل سکتا ہے وہ رب مان جاتا ہے یہ اس کے خوبصورت صفت ہے ہم مضبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے اور وہ بے اختیار ہو کر بھی مان جاتا ہے الحمدلہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا انسان اچھا کب ہوتا ہے حضرت علی نے ضواب دیا جب دوسری لوگ اسے اچھا سمجھنے لگے پھر پوچھا پورا کب ہوتا ہے فرمایا جب خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے توقل وہ راستہ ہے جس کی جلیے آگ تھنڈی کر دی جاتی ہے جو اینڈیوں سے جم جم نکلوا دیتا ہے جو دریاں میں راستہ بنوا دیتا ہے جو یوسف علیہ السلام کو یا کوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے جو صدید طفان میں کستی نم بار لگا دیتا ہے تو پھر کیا تم اپنے رب پر توقل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے دل چھوٹا مت کریں وہ رب دیکھ رہا ہے وہ رب سن رہا ہے وہ ہماری خاموسی میں چھپے درد تک وہ بھی محجز کر رہا ہے بس یقین رکھو اس پر وہ جواب دے گا اور جلو دے گا لوگ رہا ہے اور جزوج میں سے پھر چگیز已經ای transforming میرے خاموسی میں چکار رہا ہے